بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ماں کی منتہ کے بارے میں ہے ماں چاہے انسانوں کی ہو یا جنوروں کی ماں یا پھر پرندو کی ماں ماں ہی ہوتی ہے اور اپنی اولاد کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے پوریز نہیں کرتی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ہوئی دی رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کومنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے نمبر ایک پر ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں ایک بلی کو دکھایا جاتا ہے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو پروڈٹ کرتی ہے ایک کتہ جب اس پر عملہ کرتا ہے تو کس طرح سے اپنے آپ کو سیو کرتی ہے مگر یہی کتہ جب اس کے بچے پر عملہ کرتا ہے تو دیکھیں کیسے اگریسیو ہو کر وہ کتے پر دعویٰ بول دیتی ہے اور کتے کو وہاں سے دور کر دیتی ہے تو دیکھا کہ یہ ممتہ ہے اس کی جو اس کو مجبور کر دیتی ہے اور اس کو نہ دھر کر دیتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کتے کے حلاف بھی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے لڑتی ہے تو دوستو دیکھیں کس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنے بچے کو سیو کیا دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک مرگی کی ویڈیو ہے دیکھیں کہ یہ مرگی اپنے بچوں کے ساتھ دانا چکری ہی ہوتی ہے کہ ایک ایگل آتا ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بچوں کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ مرگی اپنے بچوں کو سائٹ پہ کر کے خود آگے آ جاتی ہے اور ایگل کا نشانہ بن جاتی ہے اور ایگل اسے پکڑ کا چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ مرگی اپنے بچوں کے لیے اپنے جان کا نظرانہ دے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتی ہے دوسرہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ تین ہرن جو کہ ندی کے کنارے پہ کھڑی ہوتی ہیں میں سے دو بڑی ہرن ہیں اور ایک چھوٹی ہرن ندی کے کنارے پہ کھڑی ہیں انہیں ندی کو کراس کر کے اس طرف آنا ہے مگر ان کا بچہ جو ہے وہ ندی میں پہلے ہی کوش جاتا ہے جیسے ہی وہ رستے میں پہنٹا ہے تو ایک مگر مچ اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے جیسے جیسے مگر مچ اس کی طرف بڑھتا ہے تو یہ مناظر دیکھ کر جو ہرن کی ماں ہوتی ہے وہ ندی میں پہل جاتی ہے اور اس کے درمیان میں آ جاتی ہے اور خود مگر مچ کا لکمہ بن جاتی ہے دیکھیں یہ ابھی باغنا چاہے تو باغ سکتی ہے لیکن نہیں یہ یہاں پہ آگے رک جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا بچہ یہاں سے باغ کر باہر نکل جائے اور وہ خود اپنا نشانہ بن جاتی ہے اس طرح سے وہ مگر مچ اس ہیرن کو دبوچ لیتا ہے اور اس کو ہیر پھار کر کھا جاتا ہے اور اپنا بچے کو وہ ہیرن بچا لیتی ہے اور اس کا بچہ ندی پھار کر کے سامنے آ جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جراف کا بچہ جو کہ زخمی ہوتا ہے اس پر بہت زارے لگڑ بگڑ حملہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی اس کو ادھر بگاتے ہیں کبھی ادھر بگاتے ہیں اس یسنا میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور اس بچے کو اپنے پاس آ کے بازوں میں لے لیتی ہے یہ مناظر دیکھ کر تمام لگڑ بگڑ دور ہو جاتے ہیں اور باغنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس جراف کے بچے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کتہ کے کچھ بچے جو ہیں بہت زیادہ دکھنے میں دکھائی دے رہے ہیں مگر یہ کیا جب ایک عورت ایک بچے کو اٹھا کر چلنے لگتی ہے تو یہ کتہ اسے میز سے پکڑ کر پیچھے کی طرف زیڑتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس کے بچے کو رکھ کر جائے یہاں سے اس کتے کے بچے کو وہاں پر رکھ کر چلتی ہے اور اس طرح سے وہ اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتی ہے تو دوستو آپ کو اگر ویڈیو اماری اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک ویڈیو کو ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریں آپ کا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ